اسلام علیکم آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہوں آج کیا ہماری ویڈیو جو ہے وہ ایک خوبصورا سی ڈیزائن ڈراؤزر کی ڈیزائن کے حالے سے جیسے کہ آپ نے پیس میں آگے دیکھ گئی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ڈراؤزر ہے اس کی پر ڈیٹیل جو ہے وہ بھی ہوں آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے آگے اور یہ فائنلوس کا لکھ ہے اور اس سے پہلے آپ نے لوگ سبسکرائب کر لیچے اگر آپ ہماری ڈیزائن پر نئے ہیں تو تاکہ آپ کو ہماری نیو آنے والی ویڈیو جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ مز دی رہے ہیں یہ ہمارا ڈراؤزر ہے جس پہ ہم نے جہاں تک ڈیزائننگ کرنی ہو اس پہ ہم نے ایک ٹک لگا لیا ہے اپنے ڈیزائن کے حساب سے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو ڈیزائننگ میں پلز دیے ہو ہے وہ چال پلس ہم نے اس میں لگائے ہیں تو اسی کے حوالے سے ہم نے جتنا نیچے اپنا پائنچہ فول کرنا ہے اس کو دیکھ کے اس کے حساب سے پھر ہم نے اپنے اپنے پر لگا لیا ہے اب جو ہے ہم نے اپنی فیوزنگ جو ہے وہ کم از کم نائن انچ لی ہے نائن انچ پر ہم نے اپنی فیوزنگ لی ہے اور اس کا نشان جو ہے وہ تقریبا ہم ایٹ انچ پر لگائیں گے اور ہاف انچ جو ہے وہ ایک سٹر ہم نے جانا لگائیں گے ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے ہم نے اس کو فول کر لیا ہے فول اس لکھا ہے کیونکہ ہم نے دو پٹیاں نکال لیا ہے اسی میں سے اور اس پر ہم نے وہ اپنے یعنی کے ایٹ انچ پر اور ایکسٹر ہاف انچ پر ہم نے نشان لگا ہے اور یہ ہم نے ٹو پوائنٹ جو ہے اس پر ایک لائن جو کر لیا اس کو ہم نے سیدھا اس طریقے سے پورا صفائی سے بلکل سیدھے پلین جو ہے وہ ایک لائن ڈرو کر لینا ہے اور اس لائن کو ہم نے کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ لائن ہم نے اپنی کٹ کر لی ہے اس طریقے سے ہم نے اپنی پوری لائن جو ہے وہ کٹ کر لینا ہے اور یہ اس طریقے سے ہم نے یہاں سے نکال لینا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری دونوں پٹیاں بن چکے ہیں ہماری دونوں ڈروز دونوں پائنٹ چکے ہیں ہماری ڈروز کے وہ اس طریقے سے ہم نے اس طریقے سے کٹ کر کے ایک شیف دینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے ہمارا جو ہے وہ ہماری کٹ ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو پیس کر لیں گے یہ جو ہے اس کی ہم نے جو چوڑائی ایکسٹر ہم نے رکھی ہے فیوزن کی وہ تقریباً ایک انچ کے قریب رکھی ہے ٹھیک ہے اور جتنا ہم نے آپ کو بتایا تو اتنا ہم نے اس کو کٹ کر لیا ہے وہ جو ہم نے ہاف انچ ایکسٹر کیا تھا وہاں پر ہم نے یہ نو جیسی شیپ دے دیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہماری دونوں پٹیاں ہم نے پریس کر لی ہے اب ہم اس کے سائٹ کی جو ہے وہ سلائی لگا لیں گے تاکہ یہ ہے پھر ہم اس کو آپ کو لگا کے دکھائیں گے کہ کس طریقے سے اب یہاں پر ہم نے اپنی ٹراؤزوں کو سیدھا بجھا لینا ہے پریس کر لینا ہے اور اس پریس پر ہم نے جو ہے وہ جہاں تک اپنی یہ پٹی رکھنی ہے وہاں پر ہم نے ایک ٹک لگا لیا ہے تاکہ ہمیں سلائی کرنے میں کوئی پریشانی نہ نہ ہوں اور میں نے اس سے پین سے سیٹ کر لیا ہے تاکہ بلکل بھی ہمارا پجاما جو ہے وہ خراب نہ ہوں اور آرام سے اس میں ہم جو ہے سٹچ کر لیں اور یہ اس طریقے سے ہم نے پورے اپنے ٹراؤزوں پر سلائی لگا لینا ہے پوری جو ہے آگے فنیشنگ کے ساتھ ہم نے یہ جو نوک بنائی ہے یہ ہم نے اس کو بلکل فنیشنگ کے ساتھ بنا لینا ہے اور اس طریقے سے ہم نے اس کو سی لینا ہے اور یہ ہماری سلائی جو ہے وہ جائے گی کمپلیٹ اور دیہان رکھیں کہ بلکل آپ کی کوشش کیجئے گا کہ بلکل سیدھی سلائی آئے ورنہ آپ کی جو ہے وہ فنیشنگ نہیں آئی گی ٹراؤزر میں یہ جو ہے ہم نے یہاں سے کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد جو ہے ہم بیچ سینٹر سے اس کو سلائی کو چھوڑ کر ہم بیچ سینٹر سے اس کو کٹ کر لیں گے اور اس کی جو نوک ہے وہاں پر ہم چھوٹے چھوٹے سے ٹک لگا لیں گے اس طریقے سے تاکہ جب ہم اس کو فولڈ کریں تو ہمارا بلکل سفائی کے ساتھ ہمارا ٹراؤزر فولڈ ہو جائے اور اس طریقے سے ہم نے جو اس کو فولڈ کر لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے یہ نوک بن کیا رہی ہے اب ہم اس کو پرس کر کے اچھے سے بٹھا لیں گے اور پھر ہم اس پر ایک سلائی لگا لیں گے دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے اس کو پیس کر لیا ہے اور اب ہم اس پر سلائی لگا لیتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس پر سلائی لگا لینی ہے اپنے پورے ٹراؤزر کے پائنچوں پر بلکل سفائی سے آپ نے سینہ ہے اس کو یہ دیکھیں ہمارے سلائیڈ ہوئے ہے وہ لگ چکے اب ہم نے اس تکیسی فیوزنگ جو ہے جب کھا لئے پریس بکرم تو اس کو ہم نے جب کھا لیا ہے اور یہ کام ہمارا نائن انچ کا ہے اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ کامھنگ دھائی انچ کی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم نے جو ہے ہیں یہاں سے ہم نے سلائی لگا لینی ہے اس طریقے سے ہم نے اپنے دونوں سائیڈے جو ہے کو فول کرکے ہم نے اس اس کو سٹچ کر لینا ہے یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا پہننے کے بعد تو اس لئے میں آپ کو یہ ہی کہوں گی کہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو اچھا لگے تو ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کس طریقے سے سیاں اور آپ کو کیسا لگا یہ ریزائیں اب یہ ہم اپنی دوسری سائل بھی اسے طریقے سے کور کر لیں گے پوری اس کو بھی ہم نے سٹچ کر لینا ہے اور یہ ویڈیو میری ان بہنوں کے لئے جو اپنے گھر میں ہی اس لائک کرنا چاہتی ہیں اور باہر نہیں نکل سکتی ہیں تو ان کے لئے یہ ویڈیو ہے بہت مشکل سے ویڈیو جو ہے وہ اسٹچ کرنے کے ساتھ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے تو پلیز آپ سے ایک ریک فیسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ٹروجر جو ہے اس کے جو سائٹیں اس کو بھی ہم نے سپائی کے ساتھ جو ہے وہ سی لینا ہے بلکل فنیشنگ کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے اس کو سیتے جانا ہے اور یہ ویڈیو جو ہے میں سہری کے بعد بنا رہی ہوں تو تو اس لئے آپ کو ٹریک پر رکھ کے آوازیں بھی آ رہی ہوں گی اس میں ابھی اس طرح کے ساتھ جو ہے وہ ریڈی ہو گئے اب ہم نے یہ آتے اس کے سائٹ کے سلائے لگا لینا ہے اس کے بعد ہم آپ کو اس کے پلز لگا کر دکھائیں کہ ہم نے کس طرح سے ہم نے اس کے پلز لگا لینا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم نے اپنے ٹراؤزر کی سائٹ بند کر لینی ہے پوری اور یہ ہمارا ٹراؤزر ہو گیا ہے ٹرڈی دیکھیں اس طریقے سے ہمارا ٹراؤزر ہو گیا ہے ریڈی ابھی میں نے اس پر پیس نہیں کی ہے میں نے سوچا ڈائریک پہ لے آپ کو پلز لگا کر دکھائیں دیکھیں اس طریقے سے ہم نے جو ہے اپنے پلز لے لینے ہیں وائٹ کلر میں آپ جیسے بھی چاہیں آپ اپنے سوٹ کے میچنگ کے لگانے چاہیں تو لگا لیں اس سے بہت ریسرن سا لوگ کرتا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے یہ ویڈیو کے بعد یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے ہم نے اپنا پلز جو ہے پہ لگائی ہے اب ہم نے اپنے ایک سائٹ کر لینا ہے کہ کتنے فاصلے سے ہم نے اپنے چاروں پلز لگانے ہیں تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اپنے حساب سے انہیں لگا سکتے ہوں اور نیچے سے اس کو پلکل کھولا چھوڑ دیں گے پہنچوں سے آپ چاہیں تو پہنچوں کی چھوڑ آئیکن بھی رکھ سکتے ہیں یہ اس کا فائنل لک ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور مزید اچھے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور یہ رمضانوں میں ابھی پھر سے شاید لوگ ڈاؤن لگنے کا ہے تو آپ کو سب دعا ضرور کیجئے گا سب کے لیے اور یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے سلائی جو ہے وہ میں آپ لوگ کو دکھا سکوں دیزائننگ کے حوالے سے تو اگر ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے تو پلیز ضرور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال لگیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا کیونکہ دعائیں جو ہیں وہ ہر ایک سے کروانی چاہیے کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کس کی دعا آپ کے حق میں بہتر ہو جائے اور کس کی دعا آپ کے لیے بہت کام آئے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ اسلام علیکم